اسلام علیکم دوستو آپ نے کبھی سوچا کہ دنیا کی پسندیدہ ترین گاڑیوں میں سے ایک گاڑی یعنی آرڈی پر موجود چار رنگز کس چیز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور کیا آپ جانتے ہیں کہ انڈیا کا وہ کون سا گاؤں ہے جہاں بیٹی پیدا ہونے کی خوشی میں 111 درخت لگائی جاتے ہیں اور کیا آپ 91 لاکھ کے تکیے پر سونا چاہیں گے اس ویڈیو میں آپ ایسے غضب کے فیکٹس جانیں گے اس لیے ویڈیو کو آخر تک بغیر سکپ کیے دیکھئے گا دوستو کہتے ہیں کہ نیند کانٹوں کے بستر پر بھی آ جاتی ہے لیکن بعد افراد بے خوابی کے اس قدر شکار ہوتے ہیں کہ وہ اس کی کوئی بھی قیمت دینے کو تیار ہوتے ہیں اور انہی کے لیے دنیا کا مہنگا ترین تکیہ بنایا گیا جو آپ کو پرسکون نیند سلا سکتا ہے اس تکیہ کی قیمت اتنی ہے کہ اسے سن کر عام انسان کی نیند اڑ جاتی ہے یہ تکیہ صرف وہ دولت مند افراد خرید سکتے ہیں جو نیند کو ترستے ہیں یہ تکیہ مصری کپاس، ملبری سلک، میموری فارم اور چوبی سکیرٹ گولڈ کے ریشوں سے بنایا جاتا ہے جبکہ اس کے چاروں کونوں پہ چار ہیرے اور ایک نیلم کا پتھر لگایا جاتا ہے تکیہ تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے 3D سکینر سے خریدار کے جسم کا ماپ لیا جاتا ہے جس کے بعد سارفویر کی مدد سے اس کا نقشہ تیار کیا جاتا ہے اس تکیہ کو بنانے کا سارا کام روبوٹک مشین کرتی ہے اور اس کا مقصد ہوتا ہے کہ تکیہ کو آرامدے بنایا جا سکے اس کی قیمت کی بات کی جائے تو اس کی قیمت ہے 57000 ڈالر فیکٹ نمبر 2 چکنز کی الگ الگ بریڈز ہوتی ہیں اس میں الگ الگ کلرز ہوتے ہیں اور سلکی چکن نام کی ایک بریڈ ہوتی ہے اور یہ جو چکن ہوتا ہے یہ کچھ ایسا ہوتا ہے اس کی پوری باڈی میں لمبے سلکی بال ہوتے ہیں جو کہ دکھنے میں تھوڑے عجیب لگتے ہیں یہ دنیا میں سب سے عجیب مانے جاتے ہیں فیکٹ نمبر 3 دوستو سوندر کے درمیان کنکریٹ کی دوستونوں پر کھڑا لوہے کا یہ تکڑا کوئی بحری جہاز نہیں بلکہ ایک خود مختار ملک ہے سی لینڈ نامی یہ ملک دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے جس کی کل عبادی پچاس افراد ہیں اس ملک کا اپنا پاسپورٹ جھنڈا ترانہ ٹکٹ اور الگ کرنسی ہے عام دو رفت کے لیے یہاں کے لوگ ہیلیکاپٹر کا استعمال کرتے ہیں یہ ملک 1976 سے ابھی تک قائم ہے درمیان میں اس ملک کے شہزادے نے 19.5 ملین ڈالر میں اس ملک کو فروخت کرنے کا استحار بھی دیا تھا فیکٹ نمبر 4 دوستو کہ آپ کو پتا ہے کہ جیل میں قیدیوں کو باہر جانے یا کوئی بھی کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی اور بہت سی پابندییں ہوتی ہیں تو بعد یہ ہے کہ فن لینڈ میں ایک جیل ہے اور اس جیل سے کوئی بھی آرام سے باہر آ سکتا ہے وہاں کوئی بھی سیکیورٹی موجود نہیں وہاں کی قیدیوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں یہاں رہنا پرسکون لگتا ہے اور ان قیدیوں کو وہاں گومنے پھرنے کے لیے بھی لے جایا جاتا ہے اس کو فن لینڈ کا اوپن پریزنز بھی کہا جاتا ہے اور سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ اس جیل کی چابیاں بھی انہی قیدیوں کے پاس ہی ہوتی ہیں فیکٹ نمبر 5 انہینڈونیا دوستو یہ تصویر دیکھیں یہ تصویر انہینڈونیا کو بہت اچھے سے ایکسپلین کرتی ہے اس تصویر میں تین لوگ رولور کوسٹر پر بیٹھے ہیں جو آگے بیٹھا ہوا ہے اس کو کچھ مزہ نہیں آ رہا اوون پیچھے والے انجائے کر رہے ہیں تو انہینڈونیا کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا کوئی کام فار اگزمپل گیم کھیلنا یا گومنا پھرنا کوئی بھی کام جسے کرنے سے پہلے آپ کو بہت مزہ آتا تھا بٹ اب نہیں آتا مطلب کوئی بھی اگر بولتا ہے کہ پہلے میں یہ گیم بہت کھیلتا تھا لیکن اب کھیلنے کا مطا نہیں آتا تو اسے انہینڈونیا کہتے ہیں فیکٹ نمبر سکس دوستو جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو کے ایک پارک میں شیشے کے ایسے انوکھے ٹائلٹس بنائے گئے جن میں آر پار نظر آتا ہے اور جب کوئی انسان اسے اندر جا کے لاک کرتا ہے تو شیشے کی دیواریں دندلی ہو جاتی ہیں لوگوں کی پرائیویسی متاثر نہیں ہوتی اور لاکھ کھولنے پر دوبارہ آپ آر پار دیکھ سکتے ہیں شیشے کی دیواروں والے یہ ٹائلٹس فیلحال ٹوکیو کے دو پارک میں بنائے گئے ہیں اسی طرح کے کل سترہ ٹائلٹس ٹوکیو کے مختلف مقامات پر بنائے جائیں گے تاکہ پبلک ٹائلٹس کے گندے اور ناقابل برداشت ہونے کا تاثر بدلا جا سکے اور لوگ بلا جزہ قوامی مقامات پر صاف سترے اور روشن ٹائلٹس یوز کر سکے آپ کو پتہ ہے کہ موویز میں جو بھی سٹنٹس ہوتے ہیں وہ ہیروز خود نہیں کرتے تو دوستو دی راک اگر کسی مووی میں سٹنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس سین میں ہمیں ایسا لگتا ہے راک ہی سٹنٹ کر رہے ہیں لیکن ایسا نہیں اصل میں وہ راک نہیں ہوتے بلکہ ان کا سٹنٹ مین کرتا ہے جو کہ ان جیسا ہی دیکھتا ہے ٹینوائی ریڈ یہ دنیا کے سب سے فیمس سٹنٹ مین میں سے ایک ہیں آپ ان کی پک دیکھ سکتے ہیں راک کی ساری موویز کے سٹنٹس انہوں نے ہی کیے ہیں اسے سٹنٹ ڈبل بھی کہتے ہیں جتنے بھی ایکٹرز ہوتے ہیں ان سب کا ایک نہ ایک سٹنٹ ڈبل ضرور ہوتا ہے لیکن کچھ ایسے ایکٹرز ہیں جو خود ہی اپنے سارے سٹنٹس کو پرفارم کرتے ہیں اور وہ ٹام کروز ان میں سے ایک ہیں فیکٹ نمبر ایٹ اگر آپ لگجری کارز میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آرڈی جیسی مشہور کار کمپنی کو ضرور جانتے ہوں گے پر کیا آپ نے کبھی امیجن کیا کہ آخر آرڈی ان چار رنگز کا کیوں استعمال کرتی ہے ایکچولی اس کے پیچھے بہت ٹیکنیکل ریزن ہے آرڈی کو یہ لوگو تاب ملا تھا جب انیس سو بتیس میں ایک آٹھو یونین بنا جس میں چار کمپنیز شامل تھی اور انی چار کمپنیز کو آرڈی کے چار رنگز ریپریزنٹ کرتے ہیں تو دوستو اب آپ آرڈی کے ان رنگز کے راز کو بھی جانتے ہیں اس بات پر ایک لائک تو بنتا ہے فیکٹ نمبر نائن اگر میں آپ کو کہوں کہ ایک پودا اگاؤ تو آپ ایک سیڈ کو زمین میں گار دیں گے اور اس پر پانی ڈالتے رہو گے تو پودا اگ جائے گا کیونکہ ہم صدیوں سے یہی طریقہ ازماتے آ رہے ہیں لیکن یہ تصویر دیکھیں ایک بندوق کی گولی جیسی کوئی چیز نظر آ رہی ہوگی لیکن یہ ایک سیڈ ہے اسے آپ گن میں ڈال کر زمین میں شوٹ کرتے ہیں تو یہی سیڈ زمین میں گروہ ہونے لگے گا اور اسے فلاور شل کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو کیا آپ پودے اگانے کے لیے اس اجاد کے بارے میں جانتے تھے کمنٹس میں ضرور بتائیں فیکٹ نمبر ٹین آپ جرہا اس برڈ کو دیکھیں اسے دیکھ کر ایسے لگتا ہے اس کا سر بہت بڑا ہے اس کی آنکھیں یہاں پر موجود ہیں لیکن اگر اسے گھوڑ سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ تو اس کی فیک آئیز ہے جو یہ اپنے آپ کو خطرناک دکھانے کے لیے استعمال کرتا ہے اس کی اصل آنکھیں یہ ہیں اور اس کا نام ہے ہیمالین والچر فیکٹ نمبر 11 فوٹو گرافر کومپو بیریٹون انہوں نے انسٹرگرام پر جو یوزر شو آف کرتے ہیں انہیں ٹیز کیا تھا مطلب کہ ان کی اصلیت کو دکھانے کے لیے کچھ ایسی فوٹوز بنائی اس میں جیسے لڑکی دکھا رہی ہے کہ یہ میں خود کر رہی ہوں لیکن اصل میں وہ اپنی دوست کی مدد سے یہ کر رہی ہے سیکنڈ پیک میں دیکھیں کیسے جنگ فوڈ چھپا کر ہیلڈی فوڈ دکھایا جا رہا ہے تھرڈ پیک میں دیکھ سکتے ہو کہ کیسے اس کا روم میسی ہے لیکن وہ صرف صاف کمرے میں پڑے میک اپ دکھا رہا ہے فیکٹ نمبر 12 آپ نے پینسل سے بنے بہت سے آرٹ دیکھے ہوں گے لیکن ایک عجیب سا آرٹ ہے جو ڈیویڈ اولیویریہ بناتے ہیں جو کہ ہوا میں ڈرا کرتے ہیں یہ تار کی مدد سے ایسا آرٹ بناتے ہیں کیسا لگتا ہے کہ پینسل سے بنایا گیا آرٹ جو کہ میڈ ائر میں ہی پر اصل میں یہ پینسل سے بنایا گیا آپ اور بھی اس کے آرٹ دیکھ سکتے ہیں یہ دنیا کے سب سے یونیک آرٹ فارم میں سے ایک ہے فیکٹ نمبر 13 یہ ایک سپیڈ کمپیریزن فیکٹ ہے ساتھ میں یہ گریویڈی کی اصلی طاقت بھی بتاتا ہے اس لیے آپ اسے دھیان سے سنیے گا جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ جب آپ میری گو راؤنڈ پر گھومتے ہیں تو آپ کی سپیڈ 6 کلومیٹر پر آر کی ہوتی ہے اور جب آپ سپنی میری گو راؤنڈ پر ہوتے ہیں تو آپ کی سپیڈ 100 کلومیٹر پر آر کی ہوتی ہے مگر دونوں ہی صورت آپ باہر کھینچے جانے والی فورس کو فیل کرتے ہو اور سپیڈ جتنی زیادہ ہوتی ہے فورس اتنی ہی زیادہ ہو جاتی ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ہماری زندگی 16 کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے گھومتی ہے تو ہمیں فیل کیوں نہیں ہوتا دوستو جب ہم میری گو پر گھوم رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ائر ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بادل پانی ہر چیز ہمارے ساتھ ساتھ گھومتی ہے جس سے ہمیں کسی ریزسٹنس کا سامنا نہیں کرنا پڑتا فیکٹ نمبر 14 ایک انسان کومے میں کتنے دنوں تک رہ سکتا ہے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو یا کسی بھی وجہ سے کومے میں جائے تو ہم سنتے ہیں کہ فلان شخص اتنا عرصہ کومے میں رہا تو دوستو دنیا میں کومے میں سب سے زیادہ دیر رہنے کا ریکارڈ ایلائن ایس پوسیٹو کو ملا جو کہ سنتیس سال کومے میں رہی اور ہوش میں آنے کے بعد وہ فیزیکلی ہلتی تھی فیکٹ نمبر 15 آپ نے ہارس پاور ٹرم کو تو سنائی ہوگا جو کسی کار کی پاور بتاتا ہے پر آپ میں سے زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہوں گے کہ ایک ہارس کی ایوریج پاور کو ہارس پاور گہتے ہیں لیکن بس یہ ایک میت ہی ہے اصل میں ایک ہارس میں 14.9 ہارس پاورز ہوتی ہیں فیکٹ نمبر 16 دوستو اولاد اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے اور بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں دوستو انڈیا میں ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے پپ لانٹی اس گاؤں میں جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو وہاں کے لوگ 111 درخت لگاتے ہیں آج تک وہاں 350,000 درخت لگ چکے ہیں یہ گاؤں ایک بہت ہی خوبصورت جنگل میں بدل چکا ہے تو کیا آپ انڈیا کی اس خوبصورت رسم کے بارے میں جانتے تھے یا نہیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی رسم پاکستان میں بھی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں جی پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور اپنا فیورٹ فیکٹ کومنٹس میں بتائیے گا اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور سب سے اہم ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ